امام اور اکیلے نماز پڑھنے والا جب ہاتھ باندھ لیں گے تو اس کے بعد ان کے لیے سنا پڑھنا سنتِ مؤکدہ ہے سنتِ مؤکدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی امام نماز پڑھ رہا ہے اور وہ سنا نہیں پڑھ سکا تو اس پر سجدہ صحاب لازم نہیں ہوگا یہ بات نوٹ کر لیں اور اسی کے ساتھ سنا کے حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے الفاظ ہیں لہٰذا سنا کے اگر کوئی دوسرے الفاظ بھی کوئی استعمال کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں بھی سنا اس کی ادا ہو جائے گی وہ ساری دعائیں جو سنا کے طور پر احادیث میں موجود ہیں اگر وہ اس نے پڑھ لی تو اس سے بھی اس کی نماز پر خلل نہیں پڑھے گا اور کوئی سجدہ صحاب وغیرہ اس پر لازم نہیں ہوگا لیکن بہتر اور افضل یہی کہ سنا کے اندر یہ دعا پڑھی جائے جو ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدی یہ تو بات ہوگی اکیلے نماز پڑھنے والے کی اور امام کی مقتدی امام کے پیچھے سنا پڑے گا جب امام نے جب تک قراج شروع نہ کی ہو امام کی قراج شروع کرنے سے پہلے پہلے وہ سنا پڑے گا اگر امام نے قراج شروع کر دی تو اس کے بعد وہ سنا نہ پڑے یا اس نے سنا آدھی پڑی امام نے قراج شروع کر دی تو جہاں تک اس نے پڑی ہے وہاں وہ سٹاپ کرے باقی آگے امام کی تلاوت سنے اذا قرع القرآن فاستمعو لہو وانسطو کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور اس کو سنو غور سے تو اس لئے سنا کو وہیں سٹاپ کر کے امام کی قراج سنے سری نمازوں میں جن نمازوں میں امام آہستہ تلاوت کرتے ہیں ان میں جب امام اللہ اکبر کہے تو امام کے اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ہی اگر آپ نے اللہ اکبر کہا ہے تو پھر آپ کو سنا پڑھ لینی چاہیے یعنی اتنی دیر جتنی دیر میں آپ سمجھتے ہیں کہ اب امام نبی تک تلاوت شروع نہیں کی ہوگی لیکن اگر آپ بیچ میں جوائن کرتے ہیں مثلا امام نے تکویر کہہ دی اور کافی وقت گزر چکا ہے وہ پہلی رکعت میں یہ لیکن وقت گزر چکا ہے یا دوسری رکعت میں تو ایسی صورت میں آپ سنا نہ پڑھیں آتے ساتھ اللہ اکبر کہیں ہاتھ بان لیں بعض فقہان نے اس کی گنجائش دی کہ سری نمازوں میں آپ سنا پڑھ بھی لیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بہرحال یہ حکم ہے سنا کا کہ اکیلے اور امام جو ہے وہ پڑھیں گے اور جو مقتدی ہے وہ امام کی قراج شروع کرنے سے پہلے پہلے پڑھے گا اگر امام نے قراج شروع کر دی تو اس کے بعد وہ سنا نہیں پڑھے گا اور سنا کا حکم بتا دی ہے کہ سنا سنت محکدہ ہے اگر غلطی سے کوئی نہ پڑھ سکا بھول گیا تو ایسی صورت میں سجدہ صحاب لازم نہیں ہوگا اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ سنا سے متعلق یہ ہے کہ جو آدمی مسبوک ہوتا ہے مسبوک اس شخص کو کہا جاتا ہے یہ ترمنالجیز بھی کچھ یاد کر لیں جیسے سری نماز جہری نماز یہ کچھ چیزیں یاد کر لیں نوٹ رکھیں اپنے پاس مسبوک اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی کچھ رکاتیں رہ جائیں ایک رکات رہ جائیں دو رہ جائیں تین رہ جائیں چار رہ جائیں مثلا آپ آئے مسجد میں امام نماز پڑھا رہا ہے ایک رکات وہ پڑھ چکا ہے اب آپ دوسری رکات میں آپ نے جوائن کیا ہے اس کو یا دو رکاتیں امام پڑھا چکا ہے تیسری رکات میں جوائن کیا یا تین پڑھا چکا ہے چوتھی میں جوائن کیا چاروں پڑھا چکا ہے وہ قادے میں بیٹھا ہوئے وہاں آپ جوائن کر رہے ہیں ایسے شخص کو کہا جاتا ہے مسبوک مسبوک کا حکم یہ ہے کہ جب امام سلام پھیر دے گا تو یہ کھڑا ہوگا اب کھڑا ہونے کے بعد اس کا کام یہ ہے دیکھیں مسبوک جب اپنی جو رکات دھورا رہا ہوتا ہے وہ کون سی رکاتیں ہوتی ہیں پہلے کی ظاہرہ پہلے کی رکاتیں وہ امام کے ساتھ نہیں پڑھ سکا مثلا اس کو دو رکاتیں نہیں ملی دو رکاتیں مل گئیں تو اب جب وہ کھڑا ہوگا وہ پہلی والی دو رکاتیں پڑھ رہا ہے نا جب پہلی والی دو رکاتیں پڑھ رہا ہے تو جب وہ کھڑا ہوگا تو پہلی رکات میں وہ سنا بھی پڑے گا وہ اعوذ باللہ امین الشیطان الرجیم بھی پڑے گا وہ بسم اللہ بھی پڑے گا سورہ فاتحہ پڑے گا سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائے گا اور اس کے بعد جب نیکسٹ دوسری رکعت میں کھڑا ہوگا اگر اس کی دو رکعتیں رہ گئی تھی اس کے اندر بھی سنا تو ظاہر ہے پہلی رکعت میں ہی ہوتی ہے سنا نہیں پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ اور سورت میں لائے گا اور اپنی نماز مکمل کر لے گا یعنی خلاصہ یہ ہے کہ مسبوخ جب اپنی نماز مکمل کرنے کے لئے کھڑا ہوگا تو وہ سنا پڑے گا بس یہ بنیادی بات جو سنا سے متعلق یہاں بتانے کی وہ میں نے یہاں پر بتا دیئے